بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورس کیا ہا چالیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب حریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم لوگ پیاری سی محفل کا آغاز کرنے لگے ہیں دیکھئے بہت پیاری محفل ہے اور ہماری پیاری سی بیٹی کی آواز سے آج ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں سنیے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے آئے سنتے ہیں دل کو چھو لینے والی آواز ڈوبین کبھی میرا سفینہ لکھ دی جنت بگوارا ہے مگر میرے ہی ہے ایک آتی بے تک دی مدینہ لکھ دی ساتھ اکتا ہے اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نصليمあلا رسول اللہ کاریم لکایت الاسطمیstreamیا د این فاومدن خادری فاومدن خادری فاومدن خادری فاومدن خادری محمد ان کو دین سے این فاومدن خادری کہتی ہوں اور سلام پیش پرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضر محفل آپ سب کو یہ ملاد کی محفل بہت بہت مبارک ہو زیادی آنٹی کو بہت بہت مبارک ہو کہ میں نے اقیدت سے اپنے اصبر کو پیش کیا ہے اور اس نے خسلت سے پسجایا ہے رضا قلعہ فیر زیادی آنٹی کلما ہو یا قرآن ازان ہو یا نمال اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نام کے ساتھ اپنے حبیف ترکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کو ہمیشہ توے رکھا ہے ایک مومن کا کوئی بھی عمل ترکار دو جہاں کے نام سے بغیر مقامل نہیں ہے رب العوال کا مہینہ بہت سی مبارک رحمت و اردو والا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیف ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں پیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موم سے پوری دنیا کو روشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیل کے لئے رحمت و جل آلم ہی بنا کر پیجا بارہ رگل اول صرف آپ کی ریلادت کا مہینہ ہی نہیں بلکہ اس مہینے کی بارہ تاریخ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام پاک سے مدینہ پاک ہجر کرمائے تھے آپ کامل پر مدینہ کے لوگوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پہ خوشاندیت کیا اور اپنی اظہار عقیدت پیش کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوششت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نتیب اس کی ماں باپ والاہ اور تمام لوگوں پہ زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اس حدیث سے ہم نے یہ پتا کرتا ہے ایمان کامل کی یہ شانی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب کریں حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محمد کی ایک مومن کے ایمان کی مقامل ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہمیں ہدایت کرمائی ہے وہ یعنی ہے کہ بے شک تمہارے لیے رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسرین مثال اور اس مثال کو قائم کرنے کے لیے اس مثال پر وظاہر کرنے کے لیے ہمارے جو اقابلین ہمارے جو علماء کرام نے جو شاعری کی ہے اس میں تین عظیم ربائیہ سے سبت میں پیش کرنا چاہوں گی اس کے مائنے کے ساتھ جہاں شیف صادی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالیٰ مرد کو پہنچے اپنے کماد سے بلغل اولا بھی سمالی ہی تاریخیوں کو ہدایہ اپنے جمال سے کشف الرجاج جمالی ہی آپ کی ساری حسرتیں حسین ہیں حسرت جمیم امتقالی ہی آپ اور آپ کے آل پر بہت درود ہے صلو علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم یہ دموت پاک پڑھتے ہیں تو ہم اس عظیم عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جس عمل کو اللہ رب العزت عزل سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرحان شریف میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رضوئی اللہ اور اس کے پرشتے نبی پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پھیجھتے ہیں اے مومنوں تم تھی خسرت سے عبد الرسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پھجھو تو آج میں مختصر کے بات پڑھنا چاہوں گی یہ حقیقتاً درود ہے گیا مختصرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا حقیقتاً اللہ کی رحمتوں پر نظر ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اپنی رحمتوں للعالمین پر نازل فرماتا ہے اور اس رحمتوں للعالمین کے ذریعے پورے کائنات پر اپسین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو صبح اپنی رحمت کو بہتہ نور مصطفیٰ بہتہ جانے مصطفیٰ بہتہ ملاد مصطفیٰ بہتہ مولد مبارک مصطفیٰ بہتہ اریر مصطفیٰ یا الہ علیہ وآلہ وسلم میرے مالک اس میں سکتے جانے میں جو بھی کارشید تھے میرے مالک چکرانے پا کا سکت کیا گیا جو بارہ لانس کے ذائر درود پاک کا حدیعہ یا الہ علیہ وآلہ وسلم نظرانے کے طور پر پیش کیا گیا جو پانچ یا سی سریف پریدی گی جس پر انہیں جس طرح سے بھی اس محفل میں شفت کی اس خوبصورت محصر کا نقال جو اس محصر کو سجایا ہمارے ذریعے محن میں جس طرح سے ہماری غدالہ بہن نے خوبصورت کونوں کا اتزام کیا جس طرح سے ہماری سادیا بھی نے خوبصورت سوچے کا احتمال کیا جس طرح سے ہماری سامان محنوں نے اس پر شفت کی اپنے احساساتان کے ساتھ اپنے کلمات کے ساتھ اپنے ناتیہ اشار کے ساتھ اپنے عقیدتوں کے ساتھ میرے مالک اس میں بھی سجانے میں جس طرح سے جس نے بھی شرکت کی میرے مالک ہم سے نہیں کر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی پرطانی رہ گئی ہو کوئی گناہ ہو گیا ہو کوئی خطا ہو گیا ہو میرے مالک ہمیں معام خرماتی میں یا اللہ اس پاک محصر کو اپنی بازا تو قبول اور منظور کرنا جی پیارے ویورز ماشاءاللہ محفل تو بہت لمبی تھی لیکن میں نے آپ کے لئے چھوٹے چھوٹے کلپ کی ارنج کی ہے دو میں یاد رکھئے گا اور ذریعہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیکلوڈ کیا تھا میں ان کا لنک انسٹاگرام لنک شیئر کر دوں گی پلیز لازم جوائن کیجئے گا ان کا انسٹاگرام پر اور دو میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کی محفلیں جو جو دعا مانگی ہے سب کی قبول منظور کرے جو دیکھ رہے پیارے ویورز اللہ تعالیٰ سب کی محفلیں پیدا کرے اور سب کی مشکلیں آسان کرے انہی دعاوں کے ساتھ جاتی ہوں دعا میں یاد رکھی گیا میرے لئے میرے بچوں کے لئے دعا کیجئے گا اس مبارک محینے میں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے اور سب کی اپنے رحمت فضل کرم کرے نیک تمنوں کے ساتھ اللہ آپ کو اپنے فضل مان میں رکھے انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی نئی سوچو نئیولا کے ساتھ اس پیاری سی محفل کا احتمام کرتے ہوئے میں آپ سے جاز چاہتی ہوں اللہ حافظ